بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے انبوکسنگ سے پہلے ہم اس کے بوکسنگ کو اوپر دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا ہمیں ریڈ بتایا ہوا یا کیا اس کی ورنٹی وغیرہ کے بارے میں بتایا ہوا ہے پھر ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں تو بوکسنگ کو اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر جو ہے کمپنی نے اس کا ہمیں ریڈ بوکسنگ کو اوپر ہی بتا دیا ہے ساتھ اس کا مارکیٹ نمبر بھی لکھا ہے کرسٹرل تھیری سموک ریڈ اس کا مارکیٹ نمبر ہے اور ایم آر پی جو اس کے ہمیں بتا دیا ہے پچیس ازار سات سو روپے اس کا ایم آر پی ریڈ بتا دیا گا باٹی اس پہ شاپ کے اوپر کو ڈسکونڈ پہ بھی ملتا ہے اس سے بھی کم ریڈ پہ یہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا کرسٹرل تھیری سموک ریڈ اس کا جو مارڈل نمبر ہے گلاس دور سریز ہے یہ اور نچے بتا دیا ہے کہ وارٹر ڈسپنسر ویڈ ریفریجریٹر ٹائپ میں بتا دیا ہے کہ تھیری ٹیپ ہے اس کے بعد فیچرز میں بتا دیا ہے کہ ہارٹ ہے کولڈ ہے اور نارما لینے کے تین اس کے اپشنز دی ہوتے ہیں نیٹ ویٹ بتا دیا ہے گراس ویٹ بتا دیا ہے اور پیک انگیز سائز بتا دیا ہے اب ہم اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں انبوکسنگ میں نے اس کی کر لی ہے اب میں آپ کو اس کے بارمنٹ ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں نمبر ون پر جو چیز آر جاتی ہے وہ ہوتے ہیں یہ بوتل سپورٹ اس کے ذریعے سے ہم نے اس کو بوتل لگانی ہوتی ہے اس کے اوپر بوتل ہمیں مارکیٹ سے کسی بھی بیکری سے مل جاتی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر لگانی ہوتا ہے اس کو بوتل سپورٹ کہتے ہیں پہلا جو ہے اس کی پاور کی لائٹ ہوگی دوسرا جو ہے اس کی کولڈ کی لائٹ ہے اس کے widen Heather کی کولڈ کیا ہے اور دورہ چوتھا ہے которsner which is fresh پانی اور ہوتھیں نٰ recogn Sni date آئے گا اور اس اس کے بعد اور اس کے بعد دازتز اور کولڈ کے بھرو پسنا اس کو ہم نے اوپر کر لینا ہوتا ہے اس کے اندر اس کے ٹیپ دیودی مستفید یہ ہوت جال رہا ہوتا ہے اس کے بعد جاتح نرم القائط کا ٹیپ یعنی اس کے بعد یہzy میتے چھ قولڈ وازٹر کا ٹیپ ہے پگلا چھو چلک کرنا ہوتا ہے جب پانی جمع ہو جاتا تو آپ نے اس کو نکال کر ساف کرا لینا ہے۔ اس طریقہ سے یہ باہر نکال کر رکھنا ہوتا ہے۔ اور ساف کر دوبارہ آپ نے اسی طریقہ سے ڈرک دینا ہوتا ہے۔ اور یہ نیچے اس کے ریفریجی ریٹر کا ڈور ہے۔ اس کو آپ نے اپن کر لینا ہے۔ یہ اس کے اندر چھوٹا سا ریفریجی ریٹر دیا جاتا ہے۔ اس میں ہم کافی سمان رکھ سکتے ہیں۔ میڈیسن بغیرہ یا کولڈ رنکس وگرہ اس کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ایک ریک ہمیں دیا جاتا ہے اس کو ہم نکال بھی سکتے ہیں یا اوپر نچے اس کو ہم سیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیزائن اس کا پیارہ ہے ریڈ کلر میں ہے یہ اب ہم اس کی بیک سائیڈ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پر ہمیں دو سوچ دیے جاتے ہیں جس میں سے یہ اس کا ہور سوچ ہوتا ہے اور یہ اس کا سوچھ ہوتا ہے اس کو اگر ہم آن کر دیں گے تو گرم پانی آئے گا اگر اس کو موف کر دیں گے تو گرم پانی ہمارا نہیں آئے گا اور یہ اسی طریقے سے کولڈ پانی کا ہوتا ہے تھنڈے پانی کا ہوتا ہے یہ اس کی پاور کارڈ سپلائی ہوتی ہے اس ساتھ یہ اس کے کننسر لگا ہوا ہے اور یہ اس کے ہوت وارٹر کے آوٹ لیٹ دیا جاتا ہے یہاں سے جو اس کا ہوت وارٹر ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی پاور کے بارے میں بتا دیتا ہوں قولنگ پہ کتنی پاور یہ استعمال کرے گا کتنا اس کا بھیلی کار خرجہ ہیں یہ مکمل چیز میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں Petر کی جو بات ہے juب دو سو بیٹ سے لے کے دو سو چالیس futuro سکے چلے گا اگر ہم اتھائے میں استعمال کرتے ہیں تو چار سو بیس وارٹ کی یہ پاور استعمال کرے گا اور اگر اس کو کولنگ پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جاست وہ وان ہنڈرڈ وارٹت کی پاور استعمال کرے گا یعنی کہ ہیٹنگ پر یہ زیادہ پاور استعمال کرے گا اور کولنگ پر یہ کم پاور استعمال کرے گا اور اس کے بعد جس کے وارٹرینک کی ہمیں کپیسٹی بتا دی گئی ہے ساڑھے تین لیٹر کی اس کی وارٹرینک کی کپیسٹی ہے اگر ہم اس کو کولنگ پر لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے جو ہیٹنگ کے لیے وارٹرینک کی کپیسٹی ہے وہ جسٹ وان لیٹر کی اس کی کپیسٹی ہے ہیٹنگ پر اور اس کے اندر جو گیس استعمال کی گئی ہے وہ آر ایک سو چونتیس گیس استعمال کی گئی ہے اس کے اندر اور اس کا جو ویٹ ہے ٹوٹل ویٹ انہوں نے بتا دیا اس کے اندر سولہ کیجی گئے اس کا ویٹ ہے ٹوٹل یونٹ کا اس کے بارے میں میں نے آپ کو مکمل بتا دیا ہے اس کی ورنٹی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اور مکمل اس یونٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں کتنی پاور کا ہے مکمل ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ریپلائی کر دوں گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یوٹیوب چینل 92 الیکٹرونس کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ